اور اسینا آپ کو جی بہت اچھا آپ نے جنریشن کی اس کی دیکھیں جی یہ دیکھیں یہ جو آپ نے ایک بڑھ بنایا جو امید دیتا ہے لیکن میں اس جنریشن سے ہوں جو کراچی میں تب آیا کرتا تھا کرکٹ کھیلے کے لیے جب واقعی کراچی میں کوئی سوچتا بھی نہیں تھا کہ کسی بھی سب کا کسی کو خطرہ ہے چوری کا یا یہ جو جشت کرنی ہوئی ہے تو ہمیں تو ہم سوچتا بھلکے کئی دفعہ سکیہ برانے کراچی آتے تھے کیا جیب لگے گا لوگوں کو کہ ہم یہاں کراچی میں جب مہور پہ بور ہو جاتے تھے جو کراچی آیا کر جاتے تھے اور ہمیں ہی آتے تھے جو یہ دبائی کے شیخ سے ان کے ساتھے گھر تھے کراچی جو دبائی سے کراچی آیا کرتا تھے وہ بھی چھٹیا گزارنے کے لیے تو ہم نے تو وہ کراچی دیکھا ہوا ہے تو اب جب یہ حالات دیکھتے ہیں جس پہ کوئی مایوسی کی ضرورت نہیں ہے کسی کو آپ اگر سیکنڈ ورڈ وار کی فلم میں دیکھیں تو وہ جو یورپ کے شہر تھے اور جو جبین کے شہر تھے ایک بلڈنگ بھی شہروں میں نہیں کھڑی تھے لیکن وہ دونوں ملک دیکھتے دیکھتے ایکنومک سوپر پاورز بن گئے تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ اگر آپ آج حالات بڑے ہیں کراچی کے تو یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے اور میں آپ کو بڑا مختصر بتاتا ہوں کہ کراچی ٹھیک کرنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کراچی کا مسئلہ یہ ہے کہ کراچی وہ کسی نے وہ نہیں کیا کراچی کے جو جو گورنٹ ساتھی تھی وہ پاور میں آتی رسل انٹیریئر میں انٹیریئر سے پاور میں آتی تھی اور کراچی کیونکہ ان کے بھا نہیں کیونکہ کراچی میں ان کو ورڈ پینک کی فکر نہیں تھی وہ کراچی کو نہیں ٹیک کرتے جاتے اور جو مدیس پتی سے کراچی کے کراچی کے جو لیڈر تھے وہ نائیٹی ٹو کے بعد لندن میں ایجویل روڈ پر رانا شروع کر دیا انہوں نے تو اس کی اونرشپ نے کسی کے پاس نہیں تھا کوئی اونر نہیں نہیں تھا کراچی کا تو ہم نے میں نے دیکھا آہستہ 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 کراچی کے گندگی کا دھیر بن چکا جو سڑکوں کا حال ہے یعنی جو کراچی تھا اور جو بننے جا رہا تھا میری ایک انٹینشن ہے کہ جو ایٹیز میں کراچی تھا نائیٹی لیٹیز میں اگر یہ اس کراچی میں یہ دہشت گھردی نہ ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ دبائی یہ دبائی بنتا ہی نہ کراچی میں اتنا زیادہ پوٹینشن تھا دبائی سے ہر چیز میں یہ کراچی آگیا ہے تو میں اس کی سلوشن آپ کو دیتا ہوں اس کی سلوشن سب سے پہلے یہ کہ جس طرح لندن کا میر ہے جس طرح دنیا میں میٹروپولٹن سٹیز کا میر ہوتا ہے دیریکٹ الیکشن سے کراچی کا میر الیکٹ ہونا چاہیے یہ کیوں ضروری ہے کیونکہ جو کراچی سے دیریکٹ الیکشن سے اوپر آئے گا وہی کراچی کی پر ذمہ داری لے گا اور اس کے پاس اس کو انپاورڈ کرنا چاہیے جو روکل گورنمنٹ جو روکل گورنمنٹ سسٹم اس وقت پختونقواہ میں پہلی دفاعے کہ انپاورڈ پاکستان میں روکل گورنمنٹ سسٹم آیا تیس پیصد جو ڈیولیپمنٹ فنڈ ہے پختونقواہ کا وہ روکل گورنمنٹ کے ذریعے خرچ ہوتا ہے یہاں اگر روکل گورنمنٹ ہے بھی تو اس کے پاس پاورڈ نہیں اور کیوں میں کیا تو اپنی ڈیریکٹ سلیکشن سے آنا چاہیے یہ سب کے لیے بڑا امورٹن ہے سمجھنا دیکھیں مثلا اگر آپ تحریک انصاف کے اپنا کینڈیٹ کھڑا کرنا ہے میر کا کراچی کا تو ہم سب سے بہتری اپنی پارٹی میں ایک ایڈنسٹریٹر کو کھڑا کریں جس کو ایڈنسٹریشن آتی ہے پھر وہ ایڈنسٹریٹ ہوگا تو وہ اپنی بھریک کیاپنٹ لے کے آئے گا پروفیشنز کی جس میں کوئی سیوریٹ سسٹرم کوئی گرنگی ان کے ایکسپرٹس لے کے آئے گا جب تک کہ کراچی کے پاس جس طرح لنڈن چلتا ہے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ لنڈن کا میرہ ہے نیو یورک کا میرہ ہے بڑے بڑے شہر ہیں تو سارے ڈیریکٹ کلیکشنز یہ آتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ پھر ذمہ داری بھی لیتے ہیں ان کے پاس کیپنٹس ہوتی ہیں اور وہ پھر پاورڈ ہوتے ہیں وہ پیسے کرتے کرنا پیسہ خرچ کرنے کی پاوز ہوتی ہے تو نمبر ون ڈائیکٹلی الیکٹڈ ڈیر نمبر ٹو جو پولیس سسٹرم یہ جو ابھی نظیب اللہ کا کیس ہو رہا ہے اور ابھی جو میں پڑھ دکھ بھرے کہانی سنکی آیا جو انتظار کو نوجوان کو بیٹے کو قدم کیا جس طرح پولیس والوں نے یہ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ پولیس کو تباہ کیا کیا ہے یہ پولیس ایسے نہیں پولیس بن گئی پولیس کو پلٹسائز کر کے اس کے اندر کرمنلز کو بھٹی کر کے اس پہ ریکروٹمنٹ انہوں نے پیسے لے کہ لوگوں کو بھر بھر کے کہ پولیس پلجاب کیا اور یہاں سنکی پولیس دباہ ہوئی ہے اس کی ارینجز بلالے پڑھتے ہیں اس کی جب قصور کے اندر انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ جو زینب کا باپ ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ چیپ پولیسٹر سے مجھے امید ہے یا آئیٹی پولیس سے ہے وہ کہتا ہے آرمی چیپ سے مجھے امید ہے چیپ جسٹر سے امید ہے لیکن جب فاطمہ جو مردان میں انسیڈٹ ہوتا ہے تو ان کے مالدان پولیس سے بلکل موت بہین ہیں آسمان کا آسمان کا ہوتا ہے اس لیے اس لیے کہ پکنونکوا کی پولیس کو ڈیپ پروٹسائز کیا گیا ہے پروفیشنلائز کیا گیا ہے میرٹ پہ پولیس ایک پاس کیا ہے پولیس ایکٹ جو ہے پکنونکوا کا وہ پولیس کو بلکل پولیس سے نکان دیتا ہے پوسٹک ٹرانسپر پولیس کے ہاتھ سے نکل چکی ہے اس کی وہ پروفیشنل پولیس پورس بن لی ہے وہی پولیس پورس کراچی میں چاہیے اور انشاءاللہ ہم نے جو ہمیں دربا ملا ہے پکنونکوا سے انشاءاللہ وہ ہم آپ کے ساتھیں سیسرہ ہم نے بڑا وہ پولیس پورس وہ لوکل گورنمنٹ سسٹرم یہ دو چیزیں اگر کراچی میں آ دیں اور ایک صحیح محانے میں ایڈمیسٹریٹر ہو جس کو پتا ایڈمیسٹریشن کیا ہے ہم چائنہ سے بڑا سیکھ سکتے ہیں چائنہ کے بڑے بڑے شہر ہیں وہ سارے کامیابی سے انہوں نے پروسس سے گزرے ہیں میگا سیڈیز کو چلانے کے لیے تو کراچی کے پروپرم سال ہو سکتے ہیں گندگی کے پولیس کے لائن آرڈر کے اور جو انمائرمنٹ انمائرمنٹ کا ایشور یہ بہت سیریس ہے کراچی کا آپ کو پتا ہی پولوشن لیولز یہ لوگ ریلائز دیکھا رہا ہے ایک پولوشن ہمارے بچوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنا ہو جو پولوشن لیولز لہول اور کراچی میں بڑے خطر نہ ہو گئے تو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ پر کسی کسی نے اگر شروع کیا کیمپین پولوشن کو کم کرنے کے لیے اور انمائرمنٹ کا کسی کو خیال دات ہو اور حکومت کی حکومت نے جو ایک مرکل ہے کہ ایک عرب راک تیم سال کو گائے چیانیز چیانیز چھانگا مانگا جتنے بڑے جنگل گائے ہیں یہ کبھی کسی نے نہیں کیا آج تک اور یہ کراچی کو ست سے زیادہ ضرورت ہے آپ کو صفائی کی بھی ضرورت ہے ویس دسپوزل کی لیکن انمائرمنٹ کے اندر راکھ تو گانا جو انشاءاللہ ہم پلان کر رہے ہیں آگلے دینے کراچی میں آرہوے کیمپین کرنے ہمارا ہے دس بات درگ انشاءاللہ کراچی میں لگائیں گے ہمارے سامنے آرہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی پبلش کر رہے ہیں کہ پولوشن کتی دیترس ہے جس کی اوپر کوئی بارت نہیں کرتا تو میں آخر بھائیں آج سب پشکو گلالوں پانی کا مسئلہ بھی پلیز یہاں رکھیں یہ آپ کے لوکل گورمنٹ سسٹم سالٹ کریں گی یہ جو آپ کا میئر ہوگا اپاورڈ میئر اس کو زمد آگی دیں جائے گی لیکن بیسک جو فسیلیٹیز آپ بھی سیوریٹ سسٹم پانی گلگی یہ سارا یہ میئر ساری دنیا میں میئر کرتا ہے یہ اور کوئی کی کرتا یہاں لندن میئر کا نام ہوتا ہے بھی پانی دیں بیسک جی بیسک جی بیسک جی بیسک جی بیسک جی بیسک جنر بیسک جی